السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم کلاس ٹو کی جنر نالج کے چپٹر نمبر سکس پاکستان آور کنٹری پاکستان ہمارا ملک کے پاکستان بارے میں پڑھیں گی پاکستان ایک اسلامی ملک ہے پاکستان ہمارا ملک ہے اور اس کا دار الحکومت اسلام آباد ہے پاکستان کے چار سوگے ہیں جو کہ پنجاب، سن، بلوچستان اور خیبر پختونخواہ ہیں اچھا بچو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی جو کہ یہ ہے پاکستان کے کل کتنے سوگے ہیں جی ہاں پاکستان کے کل چار سوگے ہیں سوہ پنجاب، سوہ سن، سوہ بلوچستان، سوہ خیبر پختونخواہ پاکستان کے دار الحکومت کا کیا نام ہے پاکستان کے دار الحکومت کا نام اسلام آباد ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا سوہ کونسا ہے؟ جی ہاں، سوہ پنجاب، آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا سوہ ہے رکبے کے لحاظ سے بڑا سوہ کونسا ہے؟ رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑا سوہ سوہ بلوچستان ہے پیارے بچوں، پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا پاکستان کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں اور یہ بڈیو دکھنے کے بعد آپ کو مصیب کلیر ہو جائے گا میپ آف اسلامیک ریپبلک آف پاکستان پاکستان جو کہ آبادی کی لحاظ سے دنیا کا چٹا بڑا ملک ہے اس کا پورا نام اسلامیک ریپبلک آف پاکستان ہے تو یہ رہا پاکستان کا نقشہ پاکستان کا کل رقبہ یعنی ٹوٹل ایریہ اٹھ لاکھ اکاسی ہزار نو سو تیرہ سکوئر کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی ٹوٹل پاپولیشن اکیس کروڑ ستہیس لاکھ بیالیس ہزار چھے سوی کا تیس ہے پاکستان اور افوانستان کی بارڈر کو ڈیوورڈ لائن بھی کہتے ہیں جو کہ دو ہزار چار سو تیس کلومیٹر لمبا ہے پاکستان اور چائنہ کی بارڈر کو سینوپیک بارڈر بھی کہتے ہیں اور اس بارڈر کی لمبائی پان سو تیس کلومیٹر ہے پاکستان کی سائٹ پہ ایران واقع ہے جس کے ساتھ منگلا 909 کلومیٹر نمبر پارڈر ہے اور پاکستان کا یہ حصہ جو کسائی بھی لاتا ہے پاکستان کی سائٹ پورٹل میں سمنگر میں اس کا ہمارے پاس ایک طرح چیالیس کلومیٹر ہے اور انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر جو کہ سب سے بڑا بارڈر ہے اس کی لمبائی دو ہزار نو سو بارہ کلومیٹر ہے تو یہ تھی ہمارے پاس جیوگرافی پاکستان کی چار سو بھی ہے یہ والا حصہ اس سندھ یہ والا بلکستان یہ پنجاب یہ سرخ والا علاقہ اور یہ کے پی کے گلگت پاکستان جو کیا وہ بھی کے پی کے میں شمار ہوتا ہے یہ گرین والا حصہ ہمارے پاس آزاد جمبو این کشمیر ہے جو کہ پاکستان میں شمار ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس جمبو این کشمیر ہے یہ انڈیا میں شمار ہوتا ہے تو اگلی ویڈیو میں ہم جیوگرافی آپ پیشمیر کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں گے تو اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ پیارے بچوں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اچھے سے پاکستان کے سوبوں کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا تو بچوں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ